سربرِ عالم نے سفارشوں کی اور کتنے لوگوں کی یہ دیکھو حضرتِ سیدنا ابو سعید قدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بخاری شریف، مسلم شریف میں یہ حدیث ہے فرماتے ہیں کہ ایک بار رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ستن ہزار ایتے لوگ ہیں کہ جنت میں بے حساب ستات جائیں گے ان کے چہرے چودمی کے چاپ کی طرح حشر کے میدان میں جکمگا رہے ہوں گے فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں بے حساب کتاب کیسے جائیں گے لَا يَبْخُلُ أَوَّلُهُمْ إِلَّا وَيَبْخُلُ آَخُلُهُمْ ان کا اول اور آخر ایک ساتھ جنت میں جائیں گے ہاں یعنی فاتق اتنا چودہ ہوگا کہ ستر ہزار ایک لائن میں ایک ست میں کھڑے ہو کر ایک بات پان رکھ 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 ایک بات پان رکھ جائیں گے تو اب اکاشہ ابن محسن رضی اللہ تعالیٰ وہاں بیٹھے تھے ارض کرتے ہیں یا رسول اللہ اُدْعُ لِي اَنْ اَكُونَ مِنْهُمْ میرے لئے دعا کر دیئے کہ میں ان میں ہو جاؤں بے حساب کتاب آلوں میں تو رسول پاک فرماتے ہیں انت منہم جا سون میں ہے جا سون میں ہے ہو گیا اب دوسرے ساتھ کھڑے ہوئے یا رسول اللہ میرے لئے بھی دعا کر دیں فرمائے لَقَدْ سَبَقَكَ اُقْا شَا تو کاشا تم سے پہلے دیکھا دیکھیں کھڑے ہو رہے اور وہ صحیح چلے گئے وہ انہوں نے صحیح مانگا اور تم دیکھ کے مانگ رہے ہو انکار کرتے ہیں میرے آقا نے یہ نہیں کہیں نہیں دیں گے یہ نہیں کہا بلکہ یہ کہ سب قط کر گئے تھے کیوں میرے آقا انکار نہیں کیا کرتے تھے اور میرے آقا یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ ساری سترہزار سکیمتی آجی بڑی ہو جائے یہ بھی نہیں چاہتے اس لئے میرے آقا نے بات تالنے والے انداز میں کر دی اب میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں بھی وہ سفارشیں کر دیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباد رضی اللہ عنہ ایک حضرت عباد ابن عبد المطلی دو یہ حدیثیں پڑھئے مسلم اور بخاری میں رسول اکرم صل اللہ علیہ وسلم سے حضرت عباد نے عرض کی حل نفعت عبا طالب وَأَفْرَتْهُ الٰہ وَحْضَعِن فرماتے ہیں ہاں ہاں وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں تھا میں نے اس کو نکال کے چھچلی جگہ میں پہنچایا پھر دوسری روایت میں فرماتے ہیں کہ قیامت میں جب سے ہلکا حضار ابو طالب کو ہوگا جہنم کا ایک دیتا پہنائے جائے گا بس مگر اسی سے دماغ آدھی کی طرح کھولتا ہوگا پھر فرماتے ہیں آج میں نے اپنے رقصے سفارش کی ابو طالب کے لئے تو اب ان کا حضار اتنا کھٹ گیا کہ ان کے تلوے پر چہنم کی ایک چنچنگاری رب دی جائے گا یغلی منہ دماغ جس سے ان کا بھیجا کھولتا ہوگا بس تک سے ہلکا حضار یہ دیکھو دنیا ہی میں میرے آقا سربڑ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے سفارشیں فرمارے ہیں اور کتنی سفارشیں دنیاوی معاملات کے لئے آخرت کے معاملات کے لئے سب سے پارشیں پارش نہیں ہو رہی ہے دعا کر بھی پارش ہونے لگیں اسی طریقے سے اور بھی کتنے معاملات ہیں جن کی تفصیل اگر کروں تو لمبا وقت لگے اور میں اپنے ذوق کی وجہ سے بھی اور آپ لوگوں کو بھی دیر تک جاگنے سے بچانے کے لئے بھی میں ذرا تھا اختصار سے کام لیتا ہوں اس لئے ربی خانم اللہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ محبوبیت کا درجہ دیا کہ دنیا میں بھی اگر اللہ سے کوئی بات کہیں تو قبول کی جائے آخرت میں بھی کہیں تو وہ قبول کی وہ جو بھی اپنی عرضی اللہ کے دربار میں پیش کریں وہ رد نہیں بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کی شفاعت کے لئے تو یہ فرماتے ہیں لَكُلْ نَبِي جِنْ دَعْوَةٌ مُتْجَعْوَةٌ لَا سْرَتْوَةٌ وَقَدْ دَعَا بِهَا كُلُّ نَبِي ہر نبی کو ایک ایتی دعا کا ضرور حق ملتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے وہ دعا قبول ہوگی رد نہیں کی جاتا اور ہر نبی نے اپنی وہ دعا مانگ رہی وَإِنِّي خَبَاتُ وَدَعَوَةِ شفاعتن لِعُمَّتِ اور میں وہ دعا جو بلکل رت نہ ہو وہ دعا اپنی بچا کے رکھی ہے اپنی امت شفاعت کے لئے قیامت دیتے ہیں اس دن کے لئے بچا کے رکھی ہے مگر پوہروں کا شیخل بچائے کون؟ اسماعیل تحرمی لفتہ ہے کہ نبی کو لوگ اللہ کے ہاں سفارشی مانتے ہیں یہ شرک ہے اس کو اشراق پھر شفاعت کرتے ہیں اس کی شرک ہونے کی تلیل یہ ہے کہ سفارش کوئی بادشاہ کا مقرب بارگاہ بادشاہ سے کرے تو بادشاہ اس در سے قبول کر لیتا ہے اس کی سفارش کہ اگر میں قبول نہ کروں گا تو یہ باغی ہو جائے گا اور میری حکومت میں کوئی رکھنے اور جھگڑے پیدا کرے گا اس لیے وہ سفارش قبول کر لیتا ہے تو کیا اللہ تعالی کسی سے ڈرتا ہے جو سفارش قبول کر لیتا ہے کیوں وہ سفارش قبول کرے گا اس لیے اس کے ہاں کوئی سفارش نہیں کر سکتا وہ سفارش نہیں کر سکتا اور اللہ کسی کی سفارش نہیں قبول کرے گا حضرت مولانا فضلہ خیر آبادی علی رحمت و رضوان نے جب اس کا رد دیا کہا کہ بس اتنا ہی ہے کہ ایک آدمی چاہ مملکت شاہی میں یعنی بادشاہت میں ایک وجاہت رکھتا ہے اس وجہ سے وہ اس کی سفارش مان لی جاتی ہے اور کیا اس وجہ سے نہیں کہ کوئی کسی کا چہیتہ اور محبوب ہے اور بادشاہ کو اس چہیتے کی بات سالنا پسند رہے گا کہ وہ چہیتا ہوں کیسے اس کی بات کا ہوں اس کا دل نہ ٹوٹ جائے تو اس وجہ سے اس کی بات وہ پوری کر دیتا ہے پوری کرتا ہے یہ دباؤ تو نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی اس کی عزت بہانے کے لیے یہ کام کرتا ہے اگر آیات اب کی سفارش محمود بادشاہ محمود قضنبی نے قبول کی ہے تو آیات سے در کے قبول کی ہے یا آیات کی محبت کی وجہ سے ہاں تو بس تو رسول کریم سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوبِ حادق ہیں اُتھ کے خلیفہِ مکرم ہیں اُتھ کے نائبِ مطلق ہیں جب وہ کچھ کہیں تو اللہ تو پسند نہیں ہے کہ اپنے محبوب کی باپ پالے وہ تو یہ فرماتا ہے وَقِيلِهِ اِنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَاطِنُونَ قسم ہے اے محبوب سے تمہاری باپ کی قسم تمہاری گفتار کی قسم کہ اے اللہ یہ لوگ تو سمجھ نہیں رکھتے تھے جن کو میں دینِ اسلام پہنچا رہا ہوں یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں تو اللہ اُن کی اُن کی گفتار کی قسم یاد فرمائے ذرا سوچو وَقِيلِهِ قسم ہے تو اب لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ فِي سَكْرَةٍ يَعْمَهُونَ قسم ہے آپ کی زندگی کی اللہ اُن کی عیات کی ذکر فرمائے ذرا سوچو تو وہ اتنے بڑے محبوب تھے مگر ان لوگوں کو یہ سب سمجھ نہیں آتا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جیسے اور یہ ہمارے جیسے کہتے ہوئے لچا بھی ان کو نہیں آتا کیوں؟ کہ تکبر کے اُس محجار پر ہیں جو انہیں ابلیس سے وراثت نہ ملا ہاں جب ان سے کہا دیا جائے کہ تم بندر کے جیسے ہو کہ اس کی بھی دو آنکھیں تمہاری بھی دو اس کے بھی دو ہاتھ تمہارے بھی دو وہ بھی مو سے کھاتا ہے تم بھی تو اب اگر یہ کہتے ہیں تو اس کو پارا چڑھنے لگے گا اور رسول پاک پاک سے جب تشبیح دیتا ہے تو بہت خوشی اس کو ہو دیئے یہ تکبر کی نشان یہ تکبر کی نشان ہاں ورنہ اپنے آپ نے لیے بھی